ہلو دوستو نمسکار ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ویلکم لائف تو دوستو آپ کا اپنی یوٹیوب چینل پہ بہت بہت ساگتے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بعد میں گھنٹی کو ضرور دبائیں اور پائے ہماری ویڈیو کے لیٹس نوٹفکیشن سب سے پہلے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر ڈرائیونگ کے لیے جو ٹک ڈرائیونگ ہوتا ہے ان کو ہجار روپے پر منٹ دیا جاتا ہے تو آپ پہ یہ سن کر بہت عجیب لگے گا اور بہت ہی عجیب حسوس ہوگا کہ ہجار روپے بھی تنکہ ملتی ہے ڈرائیونگ کی تو یہ حقیقت ہے میں نے کل ہی اس بات کو دیکھا ہے اور ایک نیوز کے ذریعے میں نے اس بات کو سنایا ہے تو یہ کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس سے پہلے دو چار باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے بہت سے کمیٹ ہے تے ہیں کہ بھائی ب Wiznes کیسے کریں اور انڈیا میں ڈرائیونگ کی تنکہ کتنی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ انڈیا میں ڈرائیونگ کی تنکہ کتنی ہے تو وہ ہر ایک ہی ٹرانسپورٹ پر الگ الگ تنکہ ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کا الگ الگ جو ہے سسٹم ہوتا ہے اب دیکھئے جو بھی ٹینکر ہوتے ہیں ان کی تنکہ کتنی ہوتی ہے ان کی تنکہ چکر کے حساب سے ہوتی ہے جیسے ایک پمپے ایک جن میں تین چکر لگ جاتے ہیں تو اس کے حساب سے اس کی تنخہ دی جاتی ہے اور اب بات کریں کسی کمپنی کی مالی جی کوئی کمپنی ہے بڑی ایک ایسا ہی کمپنی لے لیتے ہیں تو اس میں ایک چکر کے سات سو روپے تو ہے ہی اور سات میں ان کی تنخہ ہے وہ ہے پندرہ ہزار اور ایک چکر روجینے کا لگتا ہے اور سات سو روپے تو آپ یہ جوڑ کر کنٹینیو کر سکتے ہیں کی کتنی ان کی سیال دی ہے اور اب میں بات کرتا ہوں کسی ٹرانسپورٹ کی یا پھر کسی یونین کی جو ابھی ہمارے پاس ایک یونین ہے جس میں میں نے گاڑی چلائی ہے دو چار دن تو اسی میں فلال میں اب چلانے والا ہوں تو اس میں جو تنخہ ہے وہ ہے تیرہ ہزار روپے تیرہ ہزار روپے تنخہ ہے اور اس کے بعد اس کا جو ٹرپ کا مالکہ ایک چکر کا جو ہمیں پیسہ ملتا ہے وہ ملتا ہے خرچہ ہزار روپے ملتا ہے ایک چکر کا اور تنخہ ہزار روپے تو اس میں مہینے میں روزانہ چکر لگائے جاتے ہیں اور روزانہ نہیں تو دو تین دن میں ایک چکر ہمیں مل جاتا ہے اس کے حساب سے ہمیں سیلری ہماری بیس پچیزار روپے مل جاتی ہے اور نیشٹ جو کوشن تھا یہ تھا کہ ہمیں گاڑی کہاں پر لگائیں گاڑی کو اور کتنا ہمیں گاڑی کاما کر دے گی اگر صحیح طریقے سے لگائیں گے تو دیکھیں گاڑی پر ڈیپینٹ نہیں کرتا ہے وہ ڈیپینٹ کرتا ہے ایک ہی ڈرائیور کے اوپر کہ آپ میں ایک نئی گاڑی لیمان لیجئے اور اس گاڑی کو وہ شروع کے ہی دن اس گاڑی کے ساتھ درگٹ نہ ہو جائے باقوانے کرے ایسے کسی کے ساتھ ہو درگٹ نہ ہو جائے تو اس گاڑی کا کوئی مہتب نہیں رہے گا اور بہت لوس میں آپ چلے جاؤ گئے اب ہماری یہاں بڑے بزنسمن نہیں ہو کوئی بڑے ٹرانسپورٹر نہیں ہو آپ نے ابھی ٹرانسپورٹ سٹارٹ کیا ہے اور ایک گاڑی آپ کے پاس ہے اس گاڑی کو آپ کہیں پر لگاتے ہو کمپنی میں لگاتے ہو یا ٹرانسپورٹ میں لگاتے ہو آپ ایسی جگہ لگاؤ گی جہاں پر آپ کو جیادہ پروفٹ ہو تو دیکھیں کمپنی میں کیا ہے کہ آپ کو ریگلوری کام ملے گا وہ پرماننٹ جہاں آپ کو فکس سیلری ملے گی فکس آپ کو جو ہے ٹیکس وغیرہ کٹ کے سب کچھ فکس ملے گا لیکن ٹرانسپورٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی آپ کی گاڑی کو بیش سکتے ہیں کمپنی میں کیا ہے کہ جاتے سمیہیں آپ کو جو ہے مال ملے گا لیکن ٹرانسپورٹ میں اب یہاں سے گاڑی بھر کے گئی پنجاب اور پنجاب سے پھر گاڑی وہیں سے مال لوڑ ہو کے آ جائے گا کھالی گاڑی یہاں پہ نہیں آئے گی بلکل بھی تو ایک ہی ڈرائیور کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا پیسے کمائے دیتا ہے ویسے تو کمائی گاڑی اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی آپ فائنس کرواتے ہیں اس کے حساب سے گاڑی اپنی قسم بھر سکتی ہے اور بھرتی ہے گاڑی اگر اچھی طریقے سے چلا گو تو خود کس بھر سکتی ہے اور وہ ڈرائیور کے اوپر ڈپیٹ کرتا ہے کہ ڈرائیور آپ کو کتنا پیسے بچا کے دیتا ہے اما لیجے مہینے میں تو اتنے پیسے جو ہزار روپے ملتے ہیں وہ ملتے ہیں سعودی ارم میں ان کی تنکارے ڈرائیوروں کی تو اس کا کان یہ ہے کہ جو نیپال وغیرہ اور پاکستان وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہاں پہ جاتے تو پیسے بڑھ جاتے ہیں اور پھر ان کو ٹرپ کا روپیا بھی جو ہے فالتو ملتا ہے ٹرپ کا ان کو اچھا پیسہ مل جاتا ہے سات سو آٹھ سو روپے ایک ٹرپ کا اور اس سے ان کو سہل ہی صحیح مل جاتی ہے تو ویڈیو فسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائی اور لائک ضرور کریں